دیئے تھے اس کے بعد جو دیگر جو ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی اس ڈسکیشن اس ڈیبیٹ کو ڈسکریج کیا جا رہا تھا لیکن اب یہ وانے بالا میں اس کی ایسی ڈسکیشن ہونا اور اس کے بعد یہ قرارداد جو ہے وہ منظور ہو جانا اس کے بعد یقیناً یہ اس لحاظ سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب یہ میڈیا میں بھی زیر بحث آئے گی یہ سیاست جو کہ میدان میں بھی زیر بحث آئے گی اس میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اور جب ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے تو اس میں طرح طرح کے پرسپیکٹیو سامنے آتے ہیں ہیں اس میں کئی سیاسی آوازیں سامنے آئیں گی کئی قانونی آوازیں سامنے آئیں گی تو اس میں جو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو آنے والے دنوں میں بلکہ آنے والے چند گھنٹوں میں سامنے آنے کی توقع ہے تو اس کے بعد یہ بہت بڑا امپیکٹ ہو گا کیونکہ دیکھیں قانونی طور پر الیکشن کمیشن اس قرارداد کا باؤنڈ نہیں ہے اس پہ انتخابی جو تیاری ہیں اس کو کوئی دھشکا نہیں لگے گا لیکن جو سیاست کے میدان میں سیاستدان جب یہ بات کرنی شروع کر دیں جن کے لیے قدغن تھی اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ایک فیصلہ تو نہیں تھا لیکن وہ جو آپزرویشنز آئی تھی اور وہ جو فیصلے آئے تھے ریٹرننگ افسران کے تقرر کے معاملے میں اور اس کے ساتھ جو جسر تھا اس کے بعد وہ ڈیبیٹ نہیں ہو پائی تھی اور نہ ہو سکتی تھی لیکن اب ایوان بالا کی جانب سے یہ قرارداد منظور ہونا اور اس کے بعد یہ قرارداد منظور ہونے کے بعد جس طرح سینیٹرز نے اظہار خیال کیا اور یہ میڈیا میں ڈیبیٹ میں آیا اور اب یہ بہت سے پولیٹیکل فورسز اس پہ بات کرتی بظاہر دکھائی دے رہی ہیں آنے والے چند گھنٹوں میں تو اس کے بعد جو سیاسی منظر نامہ ہے اس کے حوالے سے بہت بڑی پیش رفت ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ یقیناً یہ معاملہ ریاست کے جو ستون کننا ہے اس کے ایک پلیٹ فارم سے یہ چیز سامنے آئی ہے جس کی اپنی ایک جو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک قرارداد کیا تھا کہ یہ کوئی لیجسلیشن نہیں ہے اگر لیجسلیشن بھی ہوتی تو اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ زیادہ ایک طاقت کے ساتھ ایک آ چکا تھا بہت زیادہ کفرنسنگ لی عدیب آپ چھاتھی رہے گا سربرا پل ڈیٹر احمد بلال محبوب صاحب ہمارے موجود ہیں بلال صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے سینٹ میں عام انتخابات ملتوی کرنے کی اور اسے کسرت رائے سے منظور بھی کیا گیا ہے آل دو اس کا کوئی لیگل امپیکٹ نہیں ہوگا بٹ آپ اس کو کس پہلو سے کس نظریے سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ میں اس کو مجھے خیال یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک سازش ہے پاکستان میں انتخابات کو ملتوی کرانے کی کیونکہ بالعموم جمعے کے بعد سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا سیشن ہوتا نہیں ہے آج یہ کوئی سازش کر کے یہ سکیجول کیا گیا کہ جب بہت سے لوگ موجود نہیں ہوتے تاکہ چپکے سے چل لوگوں کو یہاں اکٹھا کر کے قرارداد پاس کر لی جائے اور پھر کہا جائے کہ یہ سینٹ کی قرارداد ہے یہ ٹیکنکلی سینٹ کی ہی قرارداد ہے لیکن اگر بارہ یا چودہ لوگ موجود ہوں اور اس میں سے ہٹھ لوگ اس کے حق میں ووٹ دیں تو اس کو یہ کہنا کہ یہ سینٹ کی ایک نمائندہ قرارداد ہے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے اس کے لیے قرارداد پیش بھی کی اور پاس بھی گی جن کو الیکشن کے بعد کوئی ان کا مستقبل انہیں نظر نہیں آتا اور میں اتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ چیرمن سینٹ بھی اس ساری کاروائی میں خود شریک ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کی بے توقیری کا کام نہ کرتے اس ادارے کے لیے جو ہماری پارلیمنٹ کا ایوان بالا ہے لیکن انہوں نے اپنی سرپرستی میں پہلے بھی یہ قرارداد پاس کرائی آج یہ دوسری قرارداد پاس کرائی یہ پارلیمنٹ کی اور سینٹ کی بے توقیری کا باعث بنے گی اس کی ظاہر ہے کانونی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن یہ چند لوگ ہیں جو شاید آخری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کیسے یہ ہونی تل جائے لیکن الیکشن کو ملتوی کرنا میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں لیکن مجھے یاد آتا ہے اسی طرح کے کانسیکوینسز کی طرف اشارہ کر رہا چاہتا ہوں کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس مشرقی پاکستان داکہ میں ہونا تھا وہ ملتوی کر دیا گیا تھا اور اس کے جو کانسیکوینسز تھے وہ ہم سب میں دیکھے تھے تو اب یہ انتخابات کی دیکھ مقرر ہوکے اس کو ملتوی کرانے کے ساتھ پاکستان کے خلاف ساتھ اشارہ کرتا ہے ایسا بلا زب آپ نے چیرمن سینٹ کی بات کی تو جب یہ ریزولوشن موو ہوئی تو what do you think ان کے پاس اور کیا option تھے نہیں اول کا بات یہ ہے کہ جمعے کے بعد یہ سینٹ کا اجلاس مقرر کرنا اور جس کے اوپر ہر ایک کو معلوم ہے کہ جمعے کے بعد تو لوگ آتے نہیں ہیں یہ بزاعتے خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غرط چیز تھی یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر اس وقت حاضری ہی ہوتی جمعے کے بعد قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو یا سبائی اسمبلی آؤں ان کا عمومنٹ سٹنگ نہیں ہوتی وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں لوگ اپنی کام سیچوانسیز کو چلے جاتے ہیں پھر منڈے آفٹر نون میں سیشن ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو ملتوی کر سکتے تھے کیونکہ یہ خود انہوں نے مقرر کرنی ہوتا ہے ٹائم کہ کب اس کے اوپر رائشواری ہوگی ایسا تو نہیں انہوں نے تو رولز کو موطل کر آکے یہ قرارداد پاس کرائی ہے ونہا اس کا لوٹس ہوتا ہے اس کا ٹائم دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر لوگوں کی تقاریر ہوتی ہیں پھر رائشواری ہوتی ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ اچانک آپ نے سیشن مقرر کر دیا اور ادھر قرارداد پیش ہو گئی ادھر پاس ہو گئی یہ تو صاف صاف نظر آتا ہے کہ احمد بلال صاحب پہلے ایک دفعہ قرارداد پاس جب یہ کسٹر ترائے سے منظور ہوئی اس وقت کوئی منسٹر موجود نہیں تھے تو مرتضی سولنگی صاحب کچھ دیر بعد ایوان میں آئے تو دوبارہ سے اسی قرارداد کو ریڈ آؤٹ کیا گیا اور پھر دوبارہ سے ان کے سامنے وہ منظور ہوئی تو کیا ابھی بھی کوئی ایسا اپشن ہے کہ دوبارہ اگر چیرمن سینٹ شاہ ہیں تو جس دن تعداد پوری ہو اس دن دوبارہ سے اس کو لیا جائے دیکھیں قرارداد کو پاس کرنے کے لیے کسی وزیر کی موجود کی تو قطب ضروری نہیں ہے جی لیکن یہ جو میں آپ سے صرف وہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے دیکھا براہ راست ہوتے ہوئے پہلے پاس ہونے کے بعد لیکن پھر جب وہ وزیر آئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح نان سیریس یہ سارا کام ہے کہ قرارداد پاس ہوئی پھر آپ کو اگر اس پر یقین نہیں تھا آپ نے اس کو دوبارہ ایک وزیر کے آنے پر پاس کی جی جی انہوں نے بقاعدہ چیرمن سینٹ نے اس بات کا عیادہ کیا کہ آنوریبل منسٹر صاحب آگئے ہیں تو ان کی موجودگی میں دوبارہ سے اس پر بات کر لیتے ہیں اور دوبارہ سے ووٹنگ کروائی انہوں نے چوتھا وزیر آ جائے گا تو پھر تیسری بار بھی پیش کیا جائے گا پھر چوتھا وزیر آ جائے گا تو پھر پاس کیا جائے گا یہ تو ایک مزاق ہے جو وہ کر رہے ہیں اور سینٹ کی بے عزتی کر رہے ہیں میرے خیال توہین کر رہے ہیں ان کے خلاف تو حقیقت ہے کہ کوئی ہونز ہوں تو مقدمہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے سینٹ کو بے توہین کیا اس کی توہین کی یہ بلکل غلط بات ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ملک کا الیکشن کمیشن صدر مملکت سپریم کوٹ پی کر چکی ہے بار بار کی بحث کے بعد ایک ڈیٹ آدھا الیکشن کا پروسس آگے بڑھ چکا ہے اس موقع پہ آپ یہ کرنا اور پھر اچانک پورے چینلز کی اوپر اس کا غلغلہ بچ گیا ہے کہ آٹھ لوگوں نے کرادات پاس کر دیئے کو قیامت آگئی ہے یہ سازش ہے اور یہ تو ہم اس سازش کو میرے خیال میں اس کا سامنہ کرے گی بلکل ٹھیک ہے اور اس کو ناکام بنائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ حضرت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے عدیل یہی سوال آپ کے سامنے بھی آپ اس ایکٹ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یا یہ روٹین میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ پہلے قرارداد کو موو کیا گیا منظور ہوئی لیکن پھر سے جب مرتضی سلنگی صاحب عبان میں آئے تو دوبارہ سے چیئرمن سینٹ نے کہا کہ اب دوبارہ ووٹنگ کروا لیتے ہیں دوبارہ اس پر ووٹنگ ہوئی دیکھیں قراردادیں منظور ہونا وہ اسی طریقے سے ہی ہوا کرتی ہیں اور بہت سارے ایشوز میں قرارداد جب آ جاتی ہے منظور ہو جاتی ہے اس وقت پتا چلتا ہے وہاں پر کور کرنے والے لوگوں کو بھی اچانک یہ معاملہ ایجنڈے کا حصہ بنتا ہے اور اس کے بعد اس پر رائشماری ہوتی ہے کوئی بڑے بڑے پولٹیکل ایشوز کے اوپر بھی اس طرح ہوتا رہا ہے لیکن اس وقت اس کی امپورٹنسس لیے زیادہ ہے کہ پاکستان نے اس بات پہ ڈیبیٹ کرنے پہ بھی منع کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے تاکہ جو انتخابات کے حوالے سے کوئی شکوک و شباد نہ رہے جو کہ بہت زیادہ شکوک و شباد جو ہیں مفلس سرکل کی جانب سے سامنے آ رہے تھے تو وہ چیپٹر کلوز ہو چکا تھا اس قرارداد کا منظور ہونا جو ہے اگرچہ تقریباً درجن بھر کے قریب جو لوگ موجود تھے اور ان میں سے بھی تمام نے اس کی توسیق جو قانون کی زبان ہے اس میں لفظ ہے کہ قصرت رائے کے ساتھ یہ منظور ہو گئی ہے لیکن یہ بات درست ایک بات اس سارے معاملے میں سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں بہت سی وائسز ایسی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ انتخابات جو ہیں یہ خدا نفاستہ کو ملتوی ہونے چاہیے یا آٹ تاریخوں نہیں ہونے چاہیے بہت سے ہلکے ایسے ہیں شاید جو یہ سمجھتے ہوں یہ چاہتے ہوں اور یہ ایکسپریس اس انداز میں ہو گیا ہے کہ ایک بڑا فورم اس کے لیے جو ہے وہ سامنے آ کے اس انداز میں وہ آواز اکھا رہا ہے عدیلہ آپ ساتھ ہی موجود رہے ہیں زیشان یوسف زیح مارساد موجود ہیں ان سے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اس وقت ایوان میں کون کون موجود تھا یعنی کہ کتنے لوگ موجود تھے اور کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے جو اس کے حق میں نہیں تھے جی زیشان کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس دیکھے آمیر اس ایوان جو یہ قراردات پیش ہوئی ہے اس کی مخالفت مسلم نون کے جو سینیٹر ہے افنان اللہ انہوں نے سختین مخالفت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دوہزار تیرہ کے الیکشنز جب ہو رہے تھے اس وقت دماغے ہو رہے تھے ملک میں دوہزار آٹھ کے الیکشنز سے پہلے محترمہ بنظیر بٹو کی شہادت ہوئی اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ جو زیادہ تر انتخابات ہیں وہ سرجیوں میں بھی ہوئے فیب میں بھی الیکشن ہوئے دیسمبر میں بھی الیکشن ہوئے گرمازی میں دیکھا ہے تو یہ دل قومیں ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ جی ہم نومان کی صورتحال خراب ہے تو لہٰذا ہم الیکشنز نہیں کر رہے ہیں سینیٹر افنان اللہ نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے دیگر ممالک ہیں اور کئی نظیریں موجود ہیں کہ جہاں پر جنگ ہی حالات میں بھی الیکشنز ہوتے رہے ہیں افنان اللہ نے اس حوالے سے مزید کہا کہ کیا ملک ایسے بغیر آئین اداروں کے چل سکتا ہے جہاں پر نہ قومی اسمبلی ہو نہ صوبائی اسمبلی ہو نہ الیکٹرڈ ممبرز ہو تو سینیٹر افنان اللہ نے اس کی مخالفت کی اور جب یہ قراردات پیش ہو رہا تھا تو اس وقت ایوان میں تقریباً بارہ سے چودہ سینیٹرز موجود تھے جن میں سینیٹر دلاور بہرامن تنگی جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ بھی موجود تھے گردیب سنگ سینیٹر گردیب سنگ بھی موجود تھے سینیٹر عبدالقادر سینیٹر سمینہ ممتاز سینیٹر حلال الرحمن اور نصیب اللہ بازائی بھی اس وقت موجود تھے سینیٹر کوہدہ بابر سینیٹر پرنس عمر احمد رائی اور سینیٹر احمد عمر بھی موجود تھے سینیٹر سنا جمالی سینیٹر کامل علی آغا اور منظور کاکل بھی موجود تھے لیکن جو اس قرارداد کی مخالفت ہوئی ہے یا جو سب سے زیادہ اس قرارداد کی مخالفت میں بولے ہیں وہ اس مسئلی قنون کے سینیٹر افنان اللہ ہی بولے ہیں اور انہوں نے دو مرتبہ اس پر بات کی ہے چیئرمن سینیٹر میں ان کو موقع دیا ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ بزلکوں میں ہوتی ہے جو عام نومان کی صورتحال اگر ٹھیک نہ ہو تو الیکشنز نہیں ہوتے افنان اللہ کے بعد جب دیگر سینیٹر سے بات چیت کر رہے تھے تو دلاور خان کا کہنا یہ تھا جنہوں نے قرارداد پیش کیا اور اس کے حق میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں حالات چھیک نہیں اس کے علاوہ جو بلوچستان کے سینیٹر سے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم ہمارا چونکہ تعلق ایسے علاقوں سے جا پر بہت زیادہ سردی ہے تو سرد موسم میں تو الیکشنز ہو جاتے ہیں لیکن امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے اور اس قرارداد میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ محسن داور پر حملہ ہوا ہے مولانا فضل امان پر حملہ ہوا ہے تو لہٰذا جو ملکی امن و امان کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر الیکشنز نہیں ہو سکتے اور سینیٹر مغزور کاکر نے اس حوالے سے کہا کہ اگر ایک بھی کارکن شہید ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ الیکشن کے محول ایسے بنتا ہے جہاں پر امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہ ہو اور کسی بھی پارٹی کے کارکن یا لیڈر کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا لیکن یہ جو قرارداد ہے یہ پیش کیا گیا اور چند بھی سینیٹرز موجود تھے اور ایسے موقع پر اس قرارداد کو پیش کیا گیا جہاں پر الیکشن کا جو عمل ہے وہ تقریباً شروع ہو چکا ہے اور اس قرارداد کو منظور کیا گیا سینیٹر رفضان اللہ نے جو مخالفت جن نے انہیں کی ہے انہوں نے ایک اہم پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان بلکل ٹھیک ہے دشان آپ ساتھی رہے گا ساتھی ذراعہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عام انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے سینیٹر کی قرارداد کا الیکشن شیڈول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی احکامات الیکشن شیڈول پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں ذراعہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے تو آپ کو ساتھ یہ بھی اپ ڈیٹ کریں کہ عام انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن کے ذراعہ کے جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی یاسر بتائے گا کیا کہنا ہے الیکشن کمیشن کا دیکھیں جو سینیٹر میں آج کسرت رائز کے قرارداد جو منظور ہوئی ہے اس کے اوپر ذراعہ الیکشن کمیشن نے بھی اپنا موقع دے دیا ہے ذراعہ کہتے ہیں کہ عام انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے اور سینیٹر کی جو قرارداد ہے اس کا الیکشن شیڈور پر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی جو ذراعہ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے علاوہ کوئی بھی جو احکامات ہیں وہ الیکشن شیڈور جو ہے اس پر اثر انداز جو ہے وہ نہیں ہو سکتے چونکہ واضح طور پر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ عام انتخابات کروائے تھے عام انتخابات کے حوالے سے جو سپریم کورٹ ہے اس نے جیڈ بھی مانگی تھی شیڈور بھی مانگا تھا اب شیڈور جاری ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹرننگ افسران کے پاس نومینیشن پیپر جمع ہو چکے ہیں تو اب جو آٹھ پروری کو انتخابات ہیں وہ ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینیٹر کی قرارداد ہے اس کا الیکشن شیڈور پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور سپریم کورٹ کے احکامات کے علاوہ کیونکہ بڑی پاور ہے سپریم کورٹ کی تو سپریم کورٹ کی احکامات کے علاوہ کوئی بھی احکامات جو ہے وہ الیکشن شیڈور پر اس وقت اثر انداز جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے زشان اور یاسر ملک ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں عدیل ساتھ ہی ذرائے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ عام انتخابات اب آٹھ فروری کو ہی ہوں گے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو ہونا ہی تھا الیکشن کمیشن کو صورتحال بلکہ افتری واضح کرنے کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن کو اس پہ آج علامیہ جاری کر کے ان کیا سرائیوں کو یہ دم توڑ جائیں تاکہ کوئی ابحام نہ رہے یہ ہم نے دیکھا کہ اب سے دو مہینے پہلے تک کیا صورتحال تھی سیاستدان یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ انتخابات ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کا ایک امپیکٹ ہے کہ کیمپینز ابھی اسی طرح شروع نہیں ہو پا رہی اور ایک انسیلٹینٹی جس کو سپریم کورٹ نے بہت مشکل سے ختم گیا اور اس کے بعد ایک اور بڑی جو اہم بات ہے جو آج یہ ترابداد منظور ہوئی ہے کہ یہ سینیٹرز کیا کہہ رہے ہیں یہ سینیٹرز کہہ رہے ہیں